سلام علیکم کیا حال چالا آپ کا سب کا ٹھیک ٹھاک ہے مجھے میں بہتری نصر جیسے میں نے آپ سے پرومیس کیا تھا کہ میں اپنے جو تین چار بلز ہیں تلس نیکس کوارٹر جون تک انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو میرا آگیا ہے دوسرا بل پہلا بل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا پہلا بل کتنا آیا تھا تو اوپر میں کارٹ میں ڈال دیتا ہوں وہ پندرہ ہزار سات سو چالیس پیالیس میرا پہلا بل آیا تھا کریڈٹ میں اب یہ ہے کہ میں نے ایک بل کلکلویٹر بنایا تھا کہ اپنا پہلے اندازہ لگا سکوں کے کتنا بل آئے گا تو وہ تو سارا پٹھا پڑ گیا ہے کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے اس کو کلکلویٹ کیا تھا کہ ہر مہینے بل آئے گا لیکن نہیں تھری کورٹرز کے بعد وہ بل جتنے بھی نیگٹیو ہوں گے وہ ان کو کنورٹ کرتا ہے یہ آج کی ڈیٹ میں میں بات کر رہا ہوں میہ دوہزار چوبیس میں آگے کیا رولز پالیسیز ہیں اس کا مجھے نہیں پتا تو بل میرے سامنے پڑا ہوا اب یہ بل ہے اپریل کا ٹھیک ہے جو مارچ کا بل تھا وہ that was negative 1574 to 1500 700 negative چل رہا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہماری previous reading 188 تھی present reading میری 395 ہے تو 207 unit میں نے اپریل میں استعمال کی ہیں import off peak time پہ peak time پہ 28 اس کا previous تھا اور 56 unit present جس پہ 54 جو ہے پریزنٹ اس کی reading ہے اور میں نے صرف 28 unit پورے مہینے میں peak time پہ use کیا اس کی دو ریزنز ہیں ایک تو یہ ہے کہ میں گنورٹ کر رہا تھا اس کو single phase پہ اس پہ علیدہ 3500 روپے بلایا جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے اس مہینے یہ سیکھا اور اس کے بعد پھر export جو میرے solar system نے کیے تھے وہ تقریباً 1056 کیا تھا انٹرسٹنگلی انٹرسٹنگلی کہ میرے 9.5 کلو وٹ کے system نے march کے اندر 1058 export کیا تھا اور اس دفعہ 1056 اب یہ export وہ ہے جو ہم use کرنے کے بعد ابھی میرا اسی وقت چل رہا الحمدللہ ڈی سی انویٹر ہے ڈالنز کا پان سال برانہ میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں کہ اس وقت دوپیر کے کتنے پنجرے ساڑھے تین بجرے ہیں کوئی اتنی زیادہ ہائی پیک پہ نہیں ہیں آئیسے ہمیں تین چار چار کلو وٹ بنا رہا ہوگا اس وقت 9.5 کلو وٹ کا system تو یہ اسی سکھ اس کے اوپر فری چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 1056 export net ہے نا یہ سر ہم current استعمال کرنے کے بعد جو سکھ consumption تھی ہمارے پورے مہینے کی وہ اس کے بعد 1056 آئی ہے اور پھر میں نے اس کو compare ہم اس کو 100% تو نہیں compare کر سکتے لیکن موٹا موٹا میں نے اس کو compare کیا کہ تقریباً ایک کیونکہ ان کی نا ریڈنگ کو پچیس چھبیس بیس کو لے جاتے ہیں ستارہ اٹھارہ انہیں جب مرضی لے جاتے ہیں تو اگر میں month to month کی میں نے جو اپنا چارٹ بنا رکھا ہے اس میں میں نے دیکھا تھا تقریباً بارہ سو یونٹ پورے مہینے کے اندر اس نے ماشاءاللہ ایپل میں بنائے تھے اور بارہ سو میں سے جو بل ہمیں آیا ہے that is for 1056 آپ کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ جو میں چارٹ بنایا تھا اس کے اندر میں ایک ہزار یونٹی دو سو دھائی سو یونٹ میں نے گھر کے اندر استعمال کیا تھے تب ہی وہ production اور اس کا difference آیا تھا anyways تو export peak time پہ ہوتی نہیں ہے تو وہ zero کو zero ہی رہی ہے اور اس کے بعد جو میرے جو کیا کہتے ہیں fuel adjustment charges کیوں نہیں ہے کیا وجہ ہے اگر آپ اس کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے ہم اپنے بل سے دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو وہ میں اوپر لنک میں ڈال بھی دیتا ہوں کہ it's very easy zero ہے الحمدللہ کیونکہ میرے فیبری میں zero unit تھے تو zero ہی ہماری لگی ہے اور میرا جو current bill total آیا تھا نا that was 35 روپیز ٹی وی کا ٹیکس جو ٹی وی میں دیکھتا ہی نہیں ہوں لیکن اس کا 35 روپے خرج کیے ہیں تو میرے negative 1574 سے اب اس کا rate بھی drop ہو گیا بہت زیادہ جس پہ government دیتی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ 22 سے بھی 11 روپے پہ گر گیا تو i'm not sure about it تو اس سے بہتر یہ ہی ہے کہ اب یہ negative آپ کہہ لیں نا کہ اس کا negative کتنا ہے negative 849 یعنی آپ نے 207 use کی ہیں اور 1056 آپ کے آپ نے export کی ہیں میں صرف off peak کی بات کر رہا تو اس پہ آپ simple 849 850 unit negative میں ہیں اس کا مطلب میرا bill 0 ہے اگر یہ 850 850 850 850 رہتے ہیں تو پھر ہی جا کے کہیں میرا یہ کچھ جو negative میں جون کے end میں ہوگا جون میں یہ convert ہوگا نا جون اپل میں جن فیل مارچ اپل میں جون ہاں جون کے بعد جو جلائے میں bill آئے گا نا مجھے وہ شاید registered آئے لیکن میں کوشش کروں گا آگے میں نے کیا کوشش کرنی ہے ویسے موسم نے کوشش کر لینی ہے کہ سرکار ہم نے یہ use کر لینے جب تک کوئی نئی policy نہیں آتی اللہ خیر ہی کرے ہم تب ہی تو on grade لکھوایا تھا تو ہم نے اس کو use کر لینے ابھی اپل کا یہ آیا اب انہوں نے ریڈنگ ڈیٹ تھی کتنی تھی کب تھی یہ بیچ میں کہیں ریڈنگ لے کے ایک دم نازگ ہے اچھا اس کے اوپر ہی لکھا ہوتا ہے دیکھیں اب یہ 19 اپریل 19 اپریل کو کیا یار مانت ابھی آدھا مانت ہوا ہوتا ہے لیکن بہرحال انہوں نے تب ہی ریڈنگ لے دی اور انہوں نے issue date 20 اپریل کو launch بھی کر دیا اس کو separate کر دیا نا دوسرے bill سے اور اس کے بعد 29 اپریل اس کے due date تھی پہ کچھ نہیں کرنا تھا تو میرے پیانتے سے روپے previous credit میں سے کٹ گئے سو نو آٹھ فروری کو میں نے یہ لگایا elections کے آس پاس بالکل نہیں میں خواہ آٹھ فروری کو elections تھی تو دن پہلے میرا سسٹم لگا ہوا ہے اس کے بعد فیبری میں تو خیر کوئی bill نہیں آیا ساتھی مارچ آیا مارچ کا ہمارا ایک quarter complete ہوتا جس پہ یہ convert کر لیتے ہیں تو اسی پہ مارچاللہ negative 15000 آگیا تو اگر جو میرا 33500 روپے سنگل فیس پر آیا نا اگر میں اس کو بھی convert نہ کرتا تو یہ ادھر سے کٹ جاتا چلو چار ایک ہزار روپے ادھر سے انہوں نے کٹ لینا تھا پیک ٹائم کا so that's it اب اس کے بعد سے ہم نے امی تک bill three face کا green meter کا کوئی نہیں بے کیا تو دیکھتے ہیں کہ ابھی ہو گیا اپل کا اب میں چل رہا ہے میں کے اندر کچھ نہ کچھ جا کی مجھے رکھتا ہے بیچ میں on and off ہم ایسی بھی چلائیں گے جیسے studio میں بھی ہم نے چلانا شروع کر دیا ویسے تو بھی ہمارا cooler نون سٹاپ چلتا ہے so کتنا bill آئے گا کیا چیز ہوتی ہے نئی policy کیا آتی ہے اس وقت بھی کوئی negative نہیں آئے گا انشاءاللہ bill کیونکہ وہ quarter کے بعد ہی change ہوگا so دیکھیں میں ہر مہینے آپ کے ساتھ یہ چیز share کرتا رہوں گا صدا کرو اس کو میں share کرتا رہوں گا اس کو اپنے bill کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ discuss کرتے رہیں گے تاکہ آپ لوگوں کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے کہیں نہ کہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے میری سوڑ سے related اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جتنا جب میں نے پورا process سمجھایا تھا کہ ویڈیو میں بھی دکھایا تھا کہ ہمارا کیا process ہے ہم نے کون کون سے steps کو follow کیا تھا کن چیزوں کو دیکھا تھا بقاعدہ ٹیم کے ساتھ مل کے کام کیا تھا میں نے کہوں کہ مجھے خود چھوک ان چیزوں کا تو وہ میں آپ کو ویڈیو دکھا جاتا ہوں ساری آج کی ویڈیو اس بسیکلی ہول گائیڈ کہ آج کی ڈیٹ میں اگر آپ نے سولر پینلز لگانے وہ آپ کو کتنے کے پڑھیں گے اور کتنے سولر پینل جو ہیں آپ کو فائدہ دیں گے آپ کی کنزمشن کے لحاظ سے آپ آن گریڈ پر جا رہے ہیں آف گریڈ پر جا رہے ہیں there is a long story stay connected بہت exciting ہونے لگ گیا ہے right now i'm standing on top of my roof چھت تو آپ کو نظر نہیں آ رہی بیسیکلی چھت آپ کو نظر آئے گی اب so finally jy یہ ویو بہترین ہے as i told you i'm standing on top of my roof most probably i'm in wide angles پہ رکھ کے گوپرو در رکھا ہے تاکہ آپ دیکھ سکے اس چھت پہ بڑے ڈیفرن ملٹیپل پلانز تھے کبھی ہم ایدر لگا رہے تھے کبھی ایدر لگا رہے تھے my father is an architect so he was quite interested اور بڑا انجوائے کر رہے ہیں اسیس کو تو ہم keep on changing plans چار is the row is the five اس کے علاوہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ solar related پہ tax لگا نہیں لگا کیا situation ہوئی کیا tension ہوئی ان کی بھی ویڈیوز میں solar series پوری بنا رکھی ہے تو آپ اس کو follow کر لیں randomly میں اس کے اندر solar سے related چیزیں update کرتا رہتا ہوں تو آپ ضرور وہ ویڈیو دیکھیں that's it from today's episode میں نے تو صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ میرا بجلی کا بیل کتنا آیا ہے دوسرا second bill so ہم اس کو تین جار بیلز تک follow up کریں گے اس کے بعد پھر سارے انوزمجی آجانی ہیں that's it from today's episode اگر اپنا خیال لکھیں بڑھوں کی عزت کریں چھوٹے سے پیار کریں اور ہمارا انتظار کریں i'll see you tomorrow day اللہ حافظ